اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ان بزنس اپ تمام دوستوں کو ہماری میڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز مارکٹ کے اپ ڈیٹ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دو اہم یہاں پر نیوز دینا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ میری آڈینس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اپنے سرمایے کو مزید یہاں پر سیو کر سکیں گے گائز سب سے پہلی نیوز ہے کہ یہاں پر کوائن بیس نے چار ٹوکن کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا ہے لیکن دوسری طرف اس نے حمایت بھی کی ہے اس چیز کی کہ ہم اینڈ تک آپ کے احساسوں کے ویڈرہ تک آپ کو سپورٹ دیں گے یعنی کہ اونلی کوائن بیس والٹ اگر آپ کوائن بیس والٹ پر آپ کا سرمایہ نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر ان ٹوکن کو لے کر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ خبر کا کیا خلاصہ ہے وہ میں آگے چل کر کے آپ سے بات کروں گا اور دوسری اہم نیوز وہ بھی میں آپ سے آگے چل کر کے شیئر کرنے والا ہوں لہذا یہ آپ کے کام آئی گی انشاءاللہ سو گائز پہلے تو بات کر لیتے ہیں سرمایہ کی جس میں جسٹ ون بلین ڈالر کا اپ اینڈ ڈاؤن ہمیں سارا دن دیکھنے کو ملا اور مارکٹ کسی قسم کی بھی ٹریڈ ہمارے لیے جنریٹ نہیں کر سکی کہہ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی میں ابھی 38 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ایتھیریم 12.05 سے 12.15 کے درمیان ہی ٹریڈ ہوتا رہا یہاں پر دوستو آپ لوگوں کی تمام دوستوں کی ریسرچ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان دنوں مارکٹ کو کافی کلوز سے واش کریں تو آپ کو بہت کچھ شیکنے کو مل سکتا ہے ابھی ہم بات کریں گے بی اینڈ بی کے بارے میں جس کی سپورٹ اینڈ ریزسنس تھی دوستو 289 2310 لیکن ہوا کیا صبح کی مارکٹ سے لے کے اب تک اس کے پرائز جوتھے 302 سے مسلسل کلیپس کرتے ہوئے 292 پر آگئے مطبع کہ کہہ سکتے ہیں کہ اب 10 ڈالر کی بی اینڈ بی کی پرائز میں کمی ہوئی اور اب جا کر یہ 4 ڈالر کی ٹریٹ دے رہا ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ 3.5 کی تو صبح کی مارکٹ کے لیے دوستو بی اینڈ بی کی جو سپورٹ ہوگی وہ قریب 270 2 298 ہے گائز یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ ویک سے ویک تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہاں پر آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اپنی رسرچ کو اون کرنا ہوگا جسے میں یوں کہوں گا کہ اس کے بغیر آپ کا ٹریڈ اور مارکٹ کو دیکھنا ایک بے ہماکتی چیز ہوگی ابھی اگر ہم بات کریں ایک سار پی کی گائز تو اس کی پوزیشن ڈوج کی اور کارڈینو کی سیملر آج کے دن دکھائی دی اور پولیگون میٹک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون سینٹ کی ٹریڈ ہوتی رہی یعنی کہ 83 80 سے 84 80 کے درمیان صبح کی مارکٹ کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے گائز کہ یہ میرے پرسنل ریبیوز ہیں کہ پولیگون میٹک جو ہے وہ یہاں پر مزید کریش کر سکتا ہے صورتحال جو ہے وہ ایک کی لیول پر کھڑے رہنے کی وجہ سے مارکٹ کو مزید ویگ کرتی ہے اور لٹی سی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رینک وائز 30 نمبر پر آ جکا ہے یہ ٹریڈ کے معاملے میں گائز کافی سٹرونگ بھی ہیویر رکھتا ہے مارکٹ کے مجودہ اعتبار سے سیونٹی تھری پوائنٹ سکسٹی تک دیکھنے کو مل رہی ہے یہ اس کی سپورٹ ہے دوستو اگر مان لیں کہ بھی لٹی سی کریش کرتا ہے مارکٹ کے ساتھ تو پھر ایک اگلی سپورٹ اس کی سکسٹی فائیو ڈالر کی ہوگی مارکٹ میں دوستو کہہ سکتے ہیں کہ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے شیبہ انہوں کافی ڈاؤن کر گیا ہے آج اور سیم صورتحال یہاں پر سولانہ کی بھی ہے تھرٹین پوائنٹ ایٹی فائیو جیسے لیول کو اس نے ٹچ کیا اور اس کے بعد اس کے پرائز ڈاؤن کر گئی ہے چلتے ہیں اس کے چارٹ کی طرف گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سولانہ تھرٹین پوائنٹ ٹوائنٹی ایٹ سے تھرٹین پوائنٹ نائنٹی کا ہائی صبح کے بارہ گھنٹوں میں دکھا چکا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب کی مارکٹ میں اس کی جو سپورٹ ہے وہ ٹوائنٹ ایٹی نائن تک بن سکتی ہے یا کہہ لیں کہ ٹوائنٹ نائنٹی تک بن سکتی ہے ان کے ساٹھ سنٹ کا لو آ سکتا ہے اور ریکاوری کے چانسز ابھی جو ہیں وہ بہت ہی مجھے سولانہ میں بھی کم دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر سو گائز یہاں پر اب بڑھتے ہیں یونی سویپ کی طرف پانچ اشاریہ بیس سے نکل کر کے یونی سویپ نے پانچ ترتالیس کا ہائی لگایا ہے چوبیس سنٹ پچیس سنٹ کی ٹریڈ جنریٹ کی ہے اس نے آج لیکن کیونکہ کھل کے مارکٹ سامنے نہیں آسکیں تو اس کے بعد یہ بھی فائم پوائنٹ فورٹی میں جا کے کافی زیادہ سٹک دکھائی دیا اب بات کرتے ہیں چین لنک کی چین لنک نے گائز آج بائنانس ایکسچینج کے ٹوپ گینر میں جگہ بنائی ہے چین لنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریب تین ماہ بعد جا کر کے یہ ٹوپ گینر میں آیا ہے اور آپ کو ایک یہاں پہ میں ایک آئیڈیا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب اتنا فنڈامنٹل سٹرونگ کوائن جیسے کہ چین لنک ہے یہ گینر میں آئے گا تو یہ ایسے کہیں نکلتا نہیں ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک لمبے عرصے سے ہمیں مسلسل گیننگ کی لسٹ میں میٹک دیکھنے کو مل رہا ہے تو نو ڈاؤٹ میٹک کا جو پمپ اینڈ ڈمپ ہے وہ بہت ہی کلیر ہے تو یہاں پہ اگر مارکٹ کریش بھی کر جاتی ہے تو یہ آپ کو ایک میسیج دیتی ہے کہ گینر کے لسٹ میں آنے کی وجہ سے آپ چین لنک کو کسی بھی لو لیول پر ٹریڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ مان لیں کہ ہمیں صبح 600 ڈالر کا کریش دیکھنے کو ملتا ہے تو چین لنک مجھے ایسے لگتا ہے کہ 6.90 کا بھی لو لگائے گا تو 15 سے 20 سنٹ کی جلدی ریکووری کر لے گا 6.50 پہ بھی آئے گا تو یہ 6.80 تک کی جلدی ریکووری یہاں پر کر سکتا ہے اور فردر ڈیٹیل میں آج کی مارکٹ میں حالانکہ کوئی سرمایہ کاری کی اتنا کوئی اضافہ بھی نہیں ہوا کمی بھی نہیں ہوا لیکن آٹم ایسا بھی ہیو کر رہا ہے جیسے یہ یہاں پر سٹک ہو جاتا ہے سو گائز یہاں پر اب بات آئی ایکس ایم آر کی اور ایکس ایم آر کو لے کر چلتے ہیں آج کوئن بیس کی نیوز کی طرف سو گائز رات کے اس پہر آپ سے میں یہ نیوز شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد میں آپ سے دوسری جو ایمپورٹڈ خبر ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کوئن بیس والٹ نے یہاں پر بی سی ایچ ایٹی سی ایکس ایل ایم ایکس ایر پی جیسے بڑے ٹوکن کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے ٹھیک ہے بی سی ایچ بہت بڑا ٹوکن ہے ایٹی سی ایٹیریم سے ریلیٹیڈ ہے ایکس ایل ایم نیٹیب ٹوکن کے لحاظ سے بہت اچھی ٹریڈ رکھتا ہے اور ایکس ایر پی گائز اب کوئن بیس جو ہے وہ امریکہ کی بہت ہی سپرب ایک کرپٹو ایکسچینج ہے اب یہ بیہائنڈ دا سکرین کیا کہانی ہے انہوں نے بلکل نہیں بتایا فیلال انہوں نے یہ کہا ہے دہ کرپٹو والٹ پلانڈ تو سٹوپ سپورٹ فورٹ تھا فور ٹوکن اون ڈیسمبر فائف پانچ ڈیسمبر کے بعد کوئن بیس والٹ اس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے گا ریمیننگ فنڈز وڈ سٹل بی ٹائیڈ ٹو یزر ایگزسٹنگ اڈریس یعنی کہ ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے جو آپ کے پیسے ہمارے پاس پڑے ہوں گے وہ ہم آپ کو اسی طرح ہی واپس کر دیں گے جس طرح آپ کی امانت پڑی ہوتی ہے تو یہ اتنا کوئی طرح مسئلہ نہیں ہے یہ اب جو افیشل نوٹیس ہے وہ میں آپ سے یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں افیشل نوٹیس ہے دوستو ایس اف دیسمبر فیفت ٹوئیٹی ٹو ٹوئیٹی ٹو کوئن بیس والٹ will no longer be سپورٹنگ ٹھیک ہے this doesn't not mean your asset will be lost یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے asset ضائع ہو جائیں گے any unsupported asset that you hold will still be tied your address and accessible through your coin based wallet recovery fires in order to view of transfer these assets after December 50 you will need to import your recovery fires so guys یہاں پر اس کی مکمل reason نہیں بتائی جا رہی لیکن انہوں نے rate دے دی ہے تو اب یہ کیا ہوگا اب اس کا impact کیا ہوگا اس کی بات کر لیتے ہیں جب guys اتنا بڑا اتنی بڑی exchange کسی چار ٹوکن کو سپورٹ نہ کرنے کی بات کرتی ہے تو پہلے پہل پہلے حصے میں ایک پینک آتا ہے مارکٹ میں اور ان کوئنس کی قیمت گرنے کے chances ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب دو یا تین دن گزر جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات clear ہو جاتی ہے کہ آیا کہ وہ جو article تھا اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا جو وہ خبر تھی اس نے کوئی فائدہ دیا کہ نہیں تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ پانچ دسمبر سے دس دسمبر تک ابھی ہیری وہ تک ان ٹوکن کے پرائز میں ایک شفل آ سکتا ہے سو آئی خوب کہ میں اپنی آڈینس کو وقت سے پہلے یہ خبر دے رہا ہوں تو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی دوسری خبر دوستو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مارکٹ میں ہزاروں ویب سائٹ آ چکی ہیں ٹھیک ہے ہزاروں ویب سائٹ فیک ویب سائٹ جہاں پر آپ کو اوفر دی جاتی ہے کہ جی آپ اپنا والٹ کنیکٹ کریں اور ٹوکن خریدیں تو پلیز دوستو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہیں بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا والٹ کہیں بھی کنیکٹ نہ کریں کسی بھی جگہ پہ اپنا والٹ کنیکٹ نہ کریں ٹھیک ہے اور یہ میری آپ سے بہت اہم ریکویسٹ ہوگی کیونکہ کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں پہ بھی پری سیل چل رہی ہے تو آپ اپنا والٹ کنیکٹ کریں گے تو آپ اپنا بہت بڑا نقصان کریں گے سو گائز آپ کو کوئی ٹوکن بھی ایسی ویب سائٹ سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو اپنا والٹ کنیکٹ کر کے آپ کو بائنگ کرنے کی بات کرتی ہے سو مارکٹ میں بائنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس بائناز مجود ورڈ کپ کے نام سے کبھی سمجھ لیں کہ کوکو کولا کے نام سے کبھی کسی سمجھ لیں لیوائس جینز کے نام سے پری سیل ٹوکن مارکٹ میں آ رہے ہیں یہ سب کے سب فیک ہیں یعنی کہ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قطر کا ورڈ کپ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو قطر کے ورڈ کپ کے حوالے سے بھی مارکٹ میں فیک اپلیکیشن آئی ہیں ٹھیک ہے فیک ویب سائٹ آئی ہیں پری سیل کی جس کے اوپر میں آپ کو انقریب ریویو بھی دوں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایسی اپلیکیشن سے آپ نے کیسے بچنا ہے اور کیسے یہ آپ کو نقصان دیتی ہیں تو پلیز دوستو ایسی کوئی بھی پری سیل ٹوکن والی ویب سائٹ جہاں پر آپ کو والٹ کنیکٹ کرنا پڑے ان سے بہت بہت زیادہ دوری اختیار کریں پلیز سو گائز بائنگ کرنی ہوگی تو مارکٹ میں بائنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس فرنمنٹل سٹرونگ وائل مجود ہیں لیکن اس سے بھی پہلے آپ نے اپنی ریسرچ مکمل کرنی ہے یہاں پر گائز ای پی ای فیل ٹوکن کوانٹ ان کی سیم صورتحال ہے ان میں کوئی بہتری آتی دکھائی نہیں دے رہی لہذا سی ایچ سیٹ جیسا ٹوکن اپنا والیم کھو رہا ہے اور کل ہے دوستو وینسڈے کا دن اس لئے مارکٹ میں ہمیں کچھ نہ کچھ نیات دیکھنے کو ضرور ملے گا جو اپ ڈیٹ آپ سے پہلے سے شیئر ہو چکی ہے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے گا میری کوشش ہے کہ آپ کو جلد ایسی 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 بارے میں ریویو دوں جو آپ کو بائے فیس ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اریجنل نہیں تو جہاں پہ کوشش کریں جہاں پہ پری سیل ٹوکن مل رہی ہے ایسی ویب سائٹ سے آپ دور رہی ٹھیک ہے سو گائز ابھی ہم بات کرتے ہے ایک سی سی کی اس مارکٹ میں اس کی پوزیشن کچھ بہتر ہوئی لیکن ٹریڈ کے قابل نہیں اور آج کے ٹوکن میں ڈیش کی پوزیشن بھی تین ڈالر کے اعتبار سے یہاں پر کچھ بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور گائز ہم دیکھیں جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا بین ایکس کے بارے میں تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا گائز کے بین ایکس اپنی پوزیشن کھوئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بین ایکس ون فورٹی ون پہ آ نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ تیزی سے ڈاؤن کر رہا ہے بین ایکس اس کے بعد اس مارکٹ میں رونے کوئن نے تھوڑا سا دو سر نکال ہے یہ دیکھیں ون پوائنٹ ویڈی تو پہ آیا ہے اور ٹین پرسنٹ کا ایک سیشن کا ہائی سکس پوائنٹ ففٹی کا آر ویو کے بات کرتے ہیں یہ آج اچھا کر چکا ہے تو اس کی ایک سپورٹ مجھے بنتی دکھائی دے رہی ہے ایٹ پوائنٹ ایٹ کی فردر ڈیٹیل کے لیے دوستو آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی ٹوکن نہ تو شفل ہوا ہے نہ اس کی پوزیشن بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایٹھر کی طرف سو گائز نو بی آر ان در چارٹ اور بی ٹی سی اور آپ حیران ہوں گے سن کے اگر آپ نے مارکٹ کو بہنچ نہیں کیا تو بی ٹی سی نے جس ترٹی سیون ڈالر کی ٹری دی سینتیس ڈالر جو کہ دوستو ایک مزاق سے زیادہ نہیں ہے مارکٹ ہم نے دیکھا ہے دوستو کہ ورکنگ ڈیز کے بعد جب سے ہم نے آگاز کیا ورکنگ ویک کا مارکٹ نے اپنا آپ یہاں پہ چھوڑا ہوا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹویزر ٹوپ کینڈل بنی آج فول کینڈل چارٹ میں فور اور کی طرف بڑھتے ہیں تو گائز فور اور میں ہمیں کچھ خاص کینڈل کا دم دکھائی نہیں دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پشلی تین کینڈل ایک تھرڈ لاسٹ جو ہے وہ کریشنگ کی ہے اس کے بعد درمیان میں آپ کو ایک سپرنگ کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے یعنی کہ جو بیٹی سی نے آج لو لگا دوستو وہ تھا سکسٹین تھاؤزن فور ٹوانٹی فائف کا اور اس کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے اس کی مارکٹ سکسٹین تھاؤزن ٹری ٹوانٹی فور پہ گئی سو گائز میری سوچ سے اختلاف کر سکتے ہیں اگر مارکٹ صبح بھی یہی پہ کھڑی رہتی ہے تو ہمیں مارکٹ میں تقریباً تین سو سے چار سو ڈالر کا گریش دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی کہ سولہ ہزار چار سو پین سٹھ سولہ ہزار چار سو یہاں پہ بی ٹی سی مسلسل کھڑا رہتا ہے تو بی ٹی سی اپنی سپورٹ توڑ دے گا ٹھیک ہے اور اس کی سپورٹ تھی لاشٹ پندنہ زار نو سو نو نو یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے دوستو فپٹین تھاؤزن نائن نائیٹی کی تو بی ٹی سی مزید گریش کرے گا اور ریزسٹنس اس کی گائز بلکل بھی اپنی جگہ بے برقرار نہیں رہ پا رہ میکسیمم ریزسٹنس آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کی آج کی مارکٹ کی سکسٹین تھاؤزن فور ایٹی فائی اور یہ کوئی ریزسٹنس نہیں دوستو کیونکہ تیس سے چالیس ڈالر کی ریزسٹنس کوئی ٹریڈ جنریٹ آپ اپنی ریسرچ مکمل کریں جب آپ مارکٹ کو سمجھ لیں گے پھر جا کر آپ اپڈویٹ کریں اس سے پہلے ہم ایتھیریم کے کنڈل چائر پر بڑھیں میں آپ بتاتا چلوں کہ ویڈیو کی سکرین پر ہم جتنے بھی سٹیکر جلاتے ہیں انہیں پڑھ لیا کریں ان سٹیکر کریں جہاں پر ہمارا کوئی ایسا کوئی لنک یا گروپ نہیں ہے تو آپ اپنا نقصان کریں گے اپنے سرمایے کا غلط استعمال مت کریں اب بڑھتے ہیں ایتھریم بگنیل چائر کی طرح رات کے اس پہل ہماری ویڈیو کی میکنگ کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایتھریم نے ٹویل ٹویٹی ون میں جمپ مارتی ہے بارہ سو اکیس جبکہ آج چارہ دن یہ ٹویل فیفٹین سے اوپر نہیں چاہ سکا اس کے مطابق اس نے اپنی اچانک سے چھ ڈالر پوزیشن ریکوور کر لی ہے یہ ایک نئے لیول میں انٹر ہو رہا ہے سو گائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر فول ڈے کی چارڈ میں بن رہی ہے بلیش محروف بن رہی ہے برتے ہیں فور اور کی چارڈ کی طرف سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور اور کی پشلی اور ابھی کی کی چارڈ دونوں بلیش ہیں اور جو ابھی کی چارڈ اس اس پہ اتبار اس لیے نہیں ہے کہ مارکٹ اس سے اوپر جانے کی سٹرنٹ شو نہیں کر رہی ہے ہی نہیں اب ہمیں لائیو یہ پمپ دیکھنے کو مل رہا ہے چھوٹا سا پمپ ہے یہ کوئی طرح خاص نہیں ہے تو ہم اس کا ایک فائدہ اٹھا لیتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ لائیو بتاتا ہوں گا اس کے مارکٹ کو پمپ کرنے کے لیے ٹویل فیفٹی فائیو لیول کی ضرور چاہیے جب تک مارکٹ ایتھیریم کی تھرٹی فور ڈالر پلاس وید نائنٹی منٹ شو نہیں کرے گی ہم اس لیول کو پرمنٹ لیول نہیں مان سکتے یہ تھوڑی دیر کا لیول ہوگا اور مارکٹ کا ایکسٹرا پمپ یہاں پر گراتا بھی ہے جو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آئے گا بھی تو بارہ سو پنتالیس اور بارہ سو پچاس کا ہوگا تو یہ گائس ٹیمپراری ہوگا ٹھیک ہے اور ابھی ایتھیریم میں بھی ٹریڈ جو ہے وہ بہت ایمپوسیبل ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر بقائدہ خود بھی ریسرچ کریں گے تو اس کا لو دوستو ہے ابھی تک کی جو سپورٹ ہے اس کی بہت سٹرونگر سپورٹ بنی ریا یہ دیکھیں یہ سپورٹ لیول ہے 1150 کا تو گائز یہ 1150 سے 1250 کے ترمیان یہاں پر اپنی ایک گائے صبح تک اللہ حافظ